اسلام علیکم بیوئرز میرا نام ڈاکٹر اینی ہے اور میں گانی سپیشلسٹ ہوں ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خورم ہوں گے میں اپنی آج کی ویڈیو میں آپ سے آئی ویف پر بات کروں گی آئی ویف کیا ہوتا ہے اس کی کونسی سٹیجز ہوتی ہیں اور ہم ٹریٹمنٹ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے کیسے پروسید کرتے ہیں اس اب آپ سے ڈسکس کروں گی میں آپ کو ان وجوہات کے بارے میں پہلے بتاتی ہوں جس جو جیسے کپلز آئی ویف کی طرف جاتے ہیں اور وہ وجوہات ہیں خواتین کی عمر کا زیادہ ہونا یعنی مور دن تھائٹی فائی ویئرز ہزبن کے سیمن انیلیس میں کوئی پرابلم ہونا فیملز کی ڈیوبز بلوک ہونا یا شادی کا کچھ عرصہ گزر جائے پرگننسی نہ ہو اور کپلز نے مختلف انجیکشنز اور میڈیسنز کے ذریعے ٹرائے کیا لیکن پھر بھی ان کی پرگننسی نہ ہوئی ہو چلیں اب ہم آئی ویف کے سٹیپس کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ جیسے ہم پری آئی ویف کہتے ہیں اس میں کپل کی کانسلنگ کی جاتی ہے اس میں سپیشلس ڈاکٹر ہزبنڈ اور وائف دونوں کو پروسیجی ایکسپلین کرتے ہیں ٹوٹل کاؤسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس پہ کتنا خرچہ آ جائے گا اس کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں آئی ویف کا فیلی اور سکسیس ریٹ بتاتے ہیں اور ایمبریو بینکنگ یا ایمبریو فریزنگ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں شروع میں ہم ہزبنڈ اور وائف دونوں کے ٹوچ ٹیسٹ کرواتے ہیں ہزبنڈ کا سیمن انیالیسز کروائے جاتا ہے جس میں سپرم کی بناورت تعداد، موٹلیٹی، سائز، کونٹی دیکھی جاتی ہے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو آئی ویف کے بجائے ایکسی کرتے ہیں اسی طرح وائف کے بھی بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جس میں بیسیکلی ہومونز ہوتے ہیں اس میں تھائیرویڈ اور پرولیکٹن کروائے جاتا ہے اور اگر فیمل ڈیابیٹک ہو تو اس کی بلڈ شکر چیک کی جاتی ہے وائرل مارکرز جیسے ہیپٹائیٹس اور ایچائیویڈ اور تھلسیمیہ کا ٹیسٹ بھی کروائے جاتا ہے فیمل کا انٹرینل آلٹرساونٹ کیا جاتا ہے جسے ٹی وی ایس یعنی ٹرانس ویجائنل سکین کہتے ہیں اس میں اگر بچے دانی میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ واضح ہو جاتا ہے جیسے کوئی رسولی وغیرہ یا وہ یوٹرس کی لائننگ دیکھی جاتی ہے اگر ٹیوبز میں پانی ہو یعنی ہائیڈر سلپنگز تو اس کا پتا چل جاتا ہے انڈے دانی میں کوئی سیست ہو کوئی میس ہو تو علاج شروع ہونے سے پہلے اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے ہورمونز اور آلٹرساونٹ دونوں سے پتا چلتا ہے کہ اوونز میں انڈے بنانے کی کتنی صلاحیت موجود ہے جسے ہم اوویرین ریزرف کہتے ہیں اور اس سے ڈاکٹر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ فیمل کو کتنی انجیکشن کس ٹائپ کی انجیکشن اور کتنے دن تک انجیکشنز لگنے چاہیے آئی وی ایف کا پراپر ٹریٹمنٹ پیریئرز کے دوسری یا دیسرے دن سٹارٹ کیا جاتا ہے فیمل کو کلینک میں بلائی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے دھاؤں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور دوبارہ سکین کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی سیسٹ یا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں سائیکل روک نہیں پڑ سکتی اور سائیکل پوسپون کر کے نیکس سائیکل یا اسے نیکس سائیکل کی جا سکتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پراپر بیس ہو ادھر وائز آئی وی ایف کا سیکسیس ریٹ کام ہو جائے گا جب سب کچھ نورمل ہوتا ہے تو ہم ایف ایس ایچ کی انجیکشنز سٹارٹ کرتے ہیں جس سے فالیکلز یا انڈے بنتے ہیں ایف ایس ایچ انجیکشنز پیریئٹس کے سیکنڈ ڈے پر سٹارٹ کیا جاتے ہیں اور چار سے پانچ دن تک روزانہ سیم ڈوز میں لگتے ہیں اس کی ڈوز پیشنٹ کی کنڈیشن دے کر ڈیسائیڈ کی جاتی ہے جو کہ ٹی وی ایس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے فورث یا فیف ڈے پر الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کیا جاتا ہے اور ایکس کی ڈیویلپمنٹ دیکھی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ انجیکشن کا رسپونس کیسا ہے اگر تو ایکس کی ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے تو ہم سیم ڈوز کو اور سیم انجیکشن کو کانٹینیو کرتے ہیں اور اگر ڈیویلپمنٹ کم ہے تو ہم ڈوز کو یا مڑھا دیتے ہیں یا دوسری ٹائپ کا انجیکشن ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک نیا انجیکشن ایڈ کیا جاتا ہے جسے انٹیگونس کہتے ہیں جو فیفت یا سکس دے پر ایڈ کیا جاتا ہے اور اگلے پانس سے چھ دن تک جلتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اوبریز میں اگر زیادہ ایڈ بن رہے ہیں تو ایڈ پک اپ سے پہلے ہی یہ سب ریلیز نہ ہو جائیں اس کے بعد آلٹرنیٹ ڈے پر پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے اور الٹرساؤن کیا جاتا ہے اور ایڈ کے سائز کو مانیٹر کیا جاتا ہے انجیکشن کو دس سے بارہ دن تک لگایا جاتا ہے اور جب ایڈ مچور ہو جاتے ہیں جیسے کہ الٹرساؤن سے واضح ہو جاتا ہے تو ایک فائنل انجیکشن جیسے ٹریگر انجیکشن کہتے ہیں وہ لگتا ہے اس کے ٹائمنز بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ایک پک اپ سے چونتیس سے چھتیس گھنٹے پہلے لگایا جاتا ہے اور پھر ہم ایک پک اپ سکیجول کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کا پرسن نو بجے صبح ایک پک اپ ہے تو وہ انجیکشن آپ کو آج رات کو نو بجے لینا ہوگا سیکنڈ سٹیپ ایک ریٹریول یا اوہم پک اپ کا ہے جس کا مطلب انڈے دانی سے انڈے کو نکالنا ہے اس روز کپل کو پک اپ سے دو گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے مریض کو خالی پیٹ آنا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بھیوشی دے کر ٹی وی ایس آلٹر ساؤن کی مدد سے انڈے نکال لیا جاتے ہیں اس میں درد نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو مریض کو بھیوشی دی ہوتی ہے اور دوسرا انڈے نکالنے کے لیے بہت باریک نیڈل کا استعمال کیا جاتا ہے اسے دن ہسپنڈ کا سیمن سامپل بھی لے کر سپرم کو انڈوں کے ساتھ آئی وی ایف لیب میں ملا لیا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں پہلا تو ایک کو سپرم کے ساتھ آئی وی ایف لیب میں ملا آئیں تاکہ ہیلتی سپرم خود سے انڈے میں داخل ہو کر اس کو فرٹلائز کریں اسے آئی وی ایف کہتے ہیں دوسرا طریقہ اکسی ہے جس میں بیس کالیٹی سپرم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اس سے فرٹلائزیشن کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں کپل کو ہم تین گھنٹے کے لیے ہسپٹل میں رکھتے ہیں اس دوران ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کتنے انڈے ملے کتنے مچور تھے ان کی کالیٹی کیا تھی کتنے immature یا abnormal تھے اور اس کے اٹھارہ سے چوبیس گھنٹے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کتنے انڈے فرٹلائز ہوئے ہسپنڈ کے سپرم کی کالیٹی کیا تھی کی جاتی ہے اور تیسرے اور پانچوے دن تک جا کر بتایا جاتا ہے کہ کتنے embryos بنے اور ان کی کالیٹی کیا ہے اس سے next step embryo transfer کا ہے جس میں embryos کو بغیر بھی ہوشی کے ایک چھوٹی نالی یا کینولا کی مدد سے بچے دانی میں منتقل کیا جاتا ہے embryo transfer دو قسم کا ہوتا ہے ایک fresh embryo transfer اس میں embryos کو اسی cycle میں بچے دانی میں منتقل کرتے ہیں یا frozen embryo transfer جس میں embryos کو نئے ایکو فریز کیا جاتا ہے اور next regular cycle میں transfer کرتے ہیں normally ایک سے دو embryos کو transfer کیا جاتا ہے اور دو embryos کی صورت میں twins کے chances زیادہ ہوتے ہیں embryo transfer کے 14 دن کے بعد pregnancy test کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ couples کو پتا چلے کہ IVF کے دوران انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور میری چینل کو subscribe کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بناوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے شکریہ